یہ گمراہ لوگ حضرت علی رضی اللہ کی محبت میں آ کر انہی کے خلاف بات کر جاتے ہیں یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ کی محبت میں آ کر حضرت علی کے خلاف بات کر جاتے ہیں کیسی بات ہے عجیب یہ صحیح بخاری ہے اس کی حدیث نمبر آیت تین ہزار چھ سو اکتر کتاب فضائل یا صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے اور حضرت ابوبکر کے فضائل کا باب چل رہا ہے اس کے اندر سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ان کے بیٹے نے سوال کیا یعنی اس سے بڑھ کر گوائی کیا ہو سکتی ہے کہ سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ انہوں سے پوچھ لیتے ہیں سب سے افضل کوئن ہے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا دیکھیں جی یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے یا امام مسلم کا عقیدہ ہے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے یہ تابین کا عقیدہ ہے یہ مہدسین کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے بڑھ کر گوائی حضرت علی ان خود پوچھ لیتے ہیں محمد بن حنفیہ رحیم اللہ کہتے ہیں میں نے میں نے اپنے والد علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے پوچھا پوچھا کیا ایو ناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو ناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری انسانیت میں سب سے بہتر اور افضل کون ہے بیٹا پوچھ رہا ہے باپ باپ بتا رہے ہیں اور باپ علی المرتضی رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کہا ابو بکر سب سے افضل پیغمبر کے بعد علی کا عقیدہ کیا ہے رضی اللہ عنہ کہ عقیدہ کیا ہے سب سے افضل کون ہے ابو بکر رضی اللہ قلتو سممہ من میں نے پھر سوال کیا کہ ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ چلے ابو بکر کے بعد میرے والد کا نام ہوگا میں نے پھر پوچھا کہ سممہ من پھر کون ہے قال عمر انہوں نے کہا ہے سممہ عمر پھر عمر رضی اللہ عنہ مجھے پھر در لاحق ہوا کہ اگر میں نے تیسرا سوال بھی اسی طرح کر لیا تو آپ کس کا نام لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رائع تھی اور چل رہی تھی اسی لئے تو ان کا یہی خوفہ ہے حضرت زبیر کا ذہن میں کیوں نہیں آیا عزت تلہا کا ذہن میں کیوں نہیں آیا عبد الرمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا ذہن میں کیوں نہیں آیا سعد اور سعید رضی اللہ عنہ کا ذہن میں کیوں نہیں آیا پھر ذہن میں کس کا نام آیا عثمان رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ بات چل رہی تھی انہوں نے کنفرم کرنے کے لئے کہا سممہ آنتا نہیں تیسرے نمبر پر تو آپ ہی ہے نا آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا فرمایا سنو ما آنا میں تو ایک سادہ سا مسلمان آگئی یہ ان کی بڑا پن تھا یہ ان کا اخلاص تھا یہ ان کی توازو راجزی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو عام مسلمان کہا حالانکہ وہ عام مسلمانوں سے بہت عالی اور افضل ہیں لیکن یہ بات واضح ہے علی رضی اللہ عنہ جھوٹ نہیں بولتے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے ابو بکر اور ان کے بعد عمر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خود گوائی دے رہے ہیں تو جو حضرت علی سے محبت کا دم برتے ہیں ان کو چاہیے کہ حضرت علی کا عقیدہ مانے اس وقت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساری انسانیت میں پیغمبر علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے